دوستو شجری منون کی آنے والے اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں جنید یلیس کے ساتھ اور کومرو دھوان کے ساتھ ڈینر پر آتی ہیں وہیں کومرو کہے گی جنید مجھے واشن جانا ہے کیا تم میرے ساتھ واشن چل سکتے ہو جنید کہے گا ہاں کیوں نہیں وہیں جنید اور کومرو جائی رہے ہوں گے وہیں جنید کہے گا کومرو اب یہ کیا ڈراما ہے کومرو کہے گی بس ایسے ہی پھر کومرو جاتے جاتے اسے کس کرتی ہے کیونکہ کومرو کا دل جنید پر آ چکا ہے وہیں دوستو دوسری طرف یلیس سنڈل اتار کر بیٹھی ہوگی وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی پھر جنید اور کومرو واپس آتے ہیں دوستو سب لوگ دنر کے بعد اٹھنے لگتے ہیں لیکن یلیس کہے گی مجھے سنڈل بہت در کر رہا ہے میں سنڈل اتار کر چلتی ہوں دوستو یلیس اور باقی سب باہر آئیں گے وہیں پریس والے کھڑے ہوں گے اور یلیس کو کافی برا لگ رہا ہوگا کہ یہ میرے فوٹوز نہ لیں کیونکہ یلیس کے پاؤں میں سنڈل نہیں ہوتے وہ اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں یلیس اور باقی سب کو بہت برا لگ رہا ہوگا لیکن پریس والے یلیس کی فوٹوز نکال رہے ہوں گے دوستو یلیس کی کافی انسلڈ ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جنید کی بھی انسلڈ ہوتی ہے وہ جان بوجھ کر ایسے سنڈل پہن کر آتی ہے بس کومرو کو جلانے کے لیے لیکن اسی کی انسلٹ ہو جاتی ہے کیونکہ دوستو یلدس اب ایک بچے کی ماں بن چکی ہے اور اب وہ بڈی ہو رہی ہے اور کومرو ابھی جوان ہے لیکن وہ پھر بھی مقابلہ نہیں چھوڑتی دوستو دوسری صبح جنید نیوز پر دیکھ رہا ہوگا کہ یلدس کی فوٹوز آ چکی ہیں وہ یلدس پر بہت گصہ کرتا ہے اور کہے گا کل رات تم نے بہت میری انسلٹ کر آئی ہے یہ کیسے فوٹوز آئی ہیں ہماری تمہارے پیر میں سنڈلی نہیں ہے آگر تم ایسا کیوں کرتی ہو وہیں یلدس کہے گی میں بھی جوان دکھنا چاہتی ہوں اور میں بھی ہیل وارے سنڈل پہننا چاہتی ہوں جنید کہے گا تم اب ایک بچے کی ماں ہو تمہیں سمجھ نہیں آتی تمہیں اب وہ فیشن کرنا چاہیے لیکن تم اب بھی جوانوں کی طرح فیشن کر رہی ہو دوستو جنید یلدس سے لڑ جھگر کر وہاں سے جلا جاتا ہے کیونکہ دوستو اب جنید کی دل میں یلدس کے لیے ذرا سی بھی عزت نہیں ہے کیونکہ وہ کومرو کو پسند کرنے لگتا ہے